بسم اللہ الرحمن الرحیم سرینٹس آج کی لیکچر میں ہم نیکسٹ چپٹر اپنا سٹارٹ کریں گے چپٹر ایٹھ جو کہ ہے الیفیٹک ہائیڈو کاربن لاسٹ لیکچر میں ہم نے چپٹر سیون کو اینڈ کیا جومیٹیکل آئیسومرزم کو ڈسکس کیا ہم نے تو آج ہم چپٹر ایٹھ کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر ایٹھ کے اندر ہم بیسیکلی تین ٹائپ کے ہائیڈو کاربنز کو ڈسکس کریں گے تو اس لیے ان کو پڑھنے سے پہلے آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر تھوڑا سا دیں گے جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس چپٹر میں ہم کون کون سی کمپاؤنڈ کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں یا جن کمپاؤنڈ کو ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ان کو اس طرح سے کیٹرگرائز کیوں کیا گیا ہے دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے کہ ہائیڈو کاربنز وہ کمپاؤنڈز ہیں جس میں کاربن اور ہائیڈروجن ہوتے ہیں ان کو ہم ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں مطلب کمپاؤنڈ کاربن اور ہائیڈروجن ایٹم آرکال ہائیڈرو کاربنز اب یہ جو ہائیڈرو کاربنز ہیں یا پھر یہ جو اورگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کے اپنے ڈیٹیل سے کلاسیفکیشن بھی چپٹر سیون میں دیکھی ہے اب اسی کلاسیفکیشن کو تھوڑا سا یہاں پر ایکسپلین کریں گے اس کلاسیفکیشن کے اندر ہم دو تین جو ہے وہ نیو باتیں ایڈ کریں گے اس کے اندر جو کہ ہم نے پیویس میں نہیں پڑی تھی دیکھیں جب ہم ہائیڈرو کاربنز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنز کو ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنز جو ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک کو نام دیا جاتا ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کا دوسرے کو نام دیا جاتا ہے جی انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کا اب سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز اور انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتی ہیں یہی آج کا ہمارا لیکچر ہے اسی چیز کو آج ہم نے دیکھنا ہے دیکھیں جی سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز سیچوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے فلفل مطلب کہ complete اس کے اندر اب اور capacity نہیں ہے کس چیز کی capacity نہیں ہے یا پھر وہ کس چیز سے فلفل ہے دیکھیں ہم بات کر رہی ہیں ہائیڈرو کاربنز کی ہائیڈرو کاربنز میں ہم نے دیکھا کہ کاربن ہوتا ہے اور کاربن کے ساتھ ہائیڈوجن اٹیج ہوتے ہیں تو saturated ہائیڈرو کاربنز کیا ہوں گے saturated ہائیڈرو کاربنز وہ ہائیڈرو کاربنز ہوں گے جس میں کاربن کی ویلنسی سیٹسفائی ہوگی ہائیڈروجن ایٹم سے کمپلیٹلی کیسے کمپلیٹلی سیٹسفائی ہوگی مطلب یہ ہے کہ کاربن کے جو چاروں بانڈ ہیں وہ فلفل ہو چکے ہوں گے کاربن فردر بانڈ نہیں بنا سکتا ہوگا کیسے اب آپ ایکزیمپل کو دیکھیں دیکھیں جی اگر ہم ایکزیمپل کی بات کریں تو اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں اب کاربن نے ہائیڈروجن کے ساتھ تین بانڈ بنائے ہیں اور فردر پھر نیکس کاربن کے ساتھ جیسے کاربن چین بناتا ہے برانچ میں ہو سکتی ہے سٹریٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے دو رو طرح سے ہو سکتی ہے لیکن مین بات ہم نے کیا دیکھنی ہے کہ کاربن کے جو بانڈ ہیں وہ فلفل ہیں اب اس نے وہ نیکس بانڈ نہیں بنا سکتا اور یہ کون فلفل کر رہا ہے یہ ہائیڈروجن کر رہا ہے دیکھیں اس ہائیڈروجن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کاربن جتنے بھی بانڈ بنا رہا ہوگا وہ سارے سنگل بانڈ ہوں گے اس کے اندر جو سنگل بانڈ والے ہائیڈروجن ہیں وہ آ جاتے ہیں جیسے کہ الکین اس فارم میں الکین گروپ لائی کرتا ہے الکین گروپ کے اندر آ جاتے ہیں اس سیچوریٹڈ ہائیڈروجن کہلاتے ہیں ویسے اگر ہم بات کریں سیچوریٹڈ ہائیڈروجن کی تو وہ اور بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم یہاں پر الیفیٹک ہائیڈروجن کو سٹیڈی کر رہی ہیں تو الیفیٹک ہائیڈروجن میں ہم جز جو ہے وہ الکین کو دیکھیں گے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوگا الکین کے اندر یہاں پر اب آپ کو پتہ ہے کہ الکین کیا ہوتے ہیں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے اور سنگل بانڈ کے ذریعے سارے کاربن جس کے اندر اٹیچ ہوتے ہیں انہیں ہم الکین کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کو یہاں پر میں جو ہے وہ ویلنسی کو سیٹسفائی کرنا سکھا دیتی ہوں کہ ویلنسی کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جاتا ہے اور اگزیمپل آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پینٹین ہے پینٹین دیکھیں کیا ہوتا ہے پانچ کاربن مالا ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے ان کا سٹرکچر بنانا ہے تو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے کہ دیکھیں جی پانچ کاربن ہیں پینٹین ہیں تو پانچ کاربن ہوں گے یہ پانچ کاربن ہیں اب اس میں آپ نے ویلنسی سیٹسفائی کرنی ہے اور وہ ویلنسی سیٹسفائی ہوتی ہے ہائیڈو کاربن میں ہائیڈوجن کی مدد سے دیکھیں اس کاربن نے جسٹ ون بانٹ بنایا ہے تو اس نے اب ٹوٹل جو بانٹ بنانے ہیں وہ فور بنانے ہیں تو اب ون آلریڈی ہے تو باقی پیچھے کتنے رہ گئے تین بانٹ رہ گئے اور وہ تین بانٹ کہاں سے سیٹسفائی ہوں گے وہ تین ہم ہائیڈوجن لگا کے سیٹسفائی کر دیتے ہیں پھر اسی طرح سے نیکسٹ ون ہے اس کے دو آلریڈی بنے ہوئے ہیں تو اب ویلنسی سیٹسفائی ہونے میں دو بانٹ کی کمی ہے دو بانٹ رہتے ہیں تو یہاں پر دو ہائیڈوجن جو ہے وہ اٹیج ہو جائیں گے سیم اس طرح سے باقیوں کے ساتھ بھی یہی کیس ہوگا تو آپ دیکھیں اب ہم نے ہر کاربن کی ویلنسی کو کہاں سے سیٹسفائی کیا ہم نے ہائیڈوجن لگا کے اس کی ویلنسی کو سیٹسفائی کیا ہے اب یہاں پر جو الکین ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہی کیس ہوتا ہے کہ جو ویلنسی سیٹسفائی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہائیڈوجن کی مدد سے سیٹسفائی ہو رہی ہوتی ہے اور تمام چونکہ سنگل بانٹ ہوتے ہیں فلی سیٹسفائے ہوتے ہیں تو یہاں پر اب اور بانڈ بننے کی کپیسٹی نہیں ہوتی کاربن اب دیکھیں یہاں پر اب دیکھیں کاربن نے چار بانڈ اورڈی بنائے میں تین ہائیروڈن کے ساتھ ایک اس کاربن کے ساتھ اب کوئی اور ایٹم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیچریٹڈ ہوتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر ایک پوائنٹ دیئے گیا ہے کہ دیس کمپاؤنڈز جنرلی گیو سبسٹیٹیوشن ریاکشن یہ پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے دیکھیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ویلنسی جو ہے وہ سیٹسفائے ہائیروڈن کی مدد سے ہوتی ہے اور کاربن کے آپ بانڈ دیکھیں تو اس نے اب چار بانگ کمپلیٹ پنائے ہوئے ہیں اب اگر کسی اور ایٹم نے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پہلے ان ہائیڈروجن کو ریموو کرے گا کاربن پہلے ان ہائیڈروجن کو ریموو کرے گا اس کے بعد آنے والے ایٹم کو آپ نے ساتھ اٹیچ کروا سکتا ہے ادروائز وہ اسے اٹیچ نہیں کروا سکتا تو سبسٹیٹیوشن ریاکشن وہ ریاکشن ہوتے ہیں جن میں ریپلیس کیا جاتا ہے ریپلیس کس کو کیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ اب کاربن ہے اگر یہاں پر فور ایکزمپل اکسیجن آ گیا یا آپ جو ہے وہ کہلے کہ ہائیڈروکسل گروپ آ گیا ہے تو اب ہائیڈروکسل گروپ اس کاربن کے ساتھ اس نے اٹیچ ہونا ہے تو وہ کیسے اٹیچ ہوگا دیکھیں اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں اس کو میں ایسے کھول کے لکھ دیتی ہوں تین ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں اب اگر اس او ایچ نے اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو وہ پہلے اس ہائیڈروجن کو نکالے گا اس کے بعد وہ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے اٹیچ ہونے کا تو اس کو کہتے ہیں سبسٹیوشن ڈیکشن یہ آپ لوگ ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے یہاں پر جسٹ اس کا تھوڑا سا کونسیپ لے لیں کہ یہ ہوتے کیا ہے تو اس وجہ سے جو الکین ہیں وہ سبسٹیوشن ڈیکشن شو کرتے ہیں کہ وہ آلڈی پریزنٹ ہائیڈوجن کو پہلے ریموو کروائیں گے کاربن اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور ایٹم آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے انسیچریٹڈ ہائیڈو کاربن انسیچریٹڈ ہائیڈو کاربن وہ ہوتے ہیں جس میں کاربن کے پاس جو ہے وہ کپیسٹری ہوتی ہے کہ وہ کسی اور ایٹم کو اپنے ساتھ اٹیچ کروالے یا پھر بانڈ کی فارمیشن جو ہے وہ کر سکے انسیچریٹڈ ہائیڈو کاربن انویچ ویلینسی آف کاربن ایٹم نوٹ فولی سیٹسفائن اور اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایسے ہائیڈو کاربن جس میں ڈبل بانڈ ہوگا اور ٹرپل بانڈ ہوگا ڈبل اور ٹرپل بانڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ کو ہم انسیچریٹڈ ہائیڈو کاربن کہتے ہیں وہ کمپاؤنڈ جس میں ڈبل بانڈ ہوگا انہیں نام دیا جاتا ہے الکین کا اور وہ کمپاؤنڈ جن میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے ان کو نام دیا جاتا ہے الکائن کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسیچریٹڈ کو فردہ پھر دو کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے دبل بانڈ ہوگا تو الکین اور ٹرپل بانڈ ہوگا تو الکین تو اس کے اندر یہ دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں الکین اور الکین کی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ویلنسی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی فولی سیٹسفائی نہیں ہوتی کاربن کی دیکھیں آپ ایکزمپل دیکھنے الکین کی ایکزمپل دیکھنے ون بیوٹین ہے یا پھر الکین کی دیکھنے ون بیوٹین الکین ہوگا تو ٹرپل بانڈ ہے ان دونوں کاربن کے درمین اور الکین ہے تو ان دونوں کاربن کے درمین ڈبل بانڈ ہے دیکھیں اب اگر اس کمپاؤنڈ میں ہائیڈروکسل گروپ نے آنا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کاربن کو اپنے ہائیڈروجن ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کیا کرے گا اس کے پاس یہ جو ایک ایکسٹرا بانڈ بنا ہے نا پائی بانڈ کی صورت میں وہ اس کو بریک کر دے گا اس کو توڑ دے گا جب وہ اس کو توڑے گا تو اب یہاں پر اس کے پاس کپیسٹی ہے کاربن کے پاس کہ وہ اپنے پاس اس گروپ کو یا پھر اس جو یہ جو ایٹم آ رہا ہے یا پھر گروپ آ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کروا سکتے ہیں اور اگزیمپل ہم اگر یہاں پر جو ہے وہ وارٹر کا مولیکیول ہی ایڈ کروا دیں تو ایک ہائیڈروجن اس کاربن کے ساتھ لگ جائے گا اور ایک ہائیڈروجن کروپ اس کاربن کے ساتھ لگ جائے گا دونوں کے چارچر بانڈ بن جائیں گے تو کیا ہوا یہ جو ہمارے پاس انسیچوریٹڈ ہائیڈرکابلز ہوتا ہے اس میں پائی بانڈ موجود ہوتا ہے اور یہی پائی بانڈ اس کے لیے ایک سائٹ کی جو ہے وہ فارمیشن کرتا ہے جہاں پر پھر اگر کوئی اور ایٹم نے آنا ہو تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ہم پھر ان کے ریاکشن دیکھیں تو یہ کمپاؤنز ہمیشہ ایڈیشن ریاکشن دیتے ہیں اب ایڈیشن ریاکشن کیا ہوتے ہیں ایڈیشن ریاکشن ایسے ریاکشن ہوتے ہیں جن میں کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے مطلب ریموو کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسے سبٹیٹوشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس ہائیڈروجن کو نکلنا تھا تب کوئی چیز آ کے ایڈ ہو رہی تھی ایڈیشن اور سبٹیٹوشن میں یہی فرق ہے کہ ایڈیشن میں کوئی چیز ریموو نہیں ہوتی اب اس کمپاؤن میں دیکھیں اگر اس کمپاؤن میں ان دونوں کابنز کے ساتھ کچھ آ کے اٹیچ ہو رہا ہے تو اس کے لیے اسے اپنے ہائیڈروجن ریموو نہیں کرنے پڑے بلکہ انہوں نے جسٹ ایک اپنا ایکسٹر والا بانڈ جو ہے وہ بریک کیا اور اس کے بریک کرنے کے بعد ان کے پاس ویلنسی پروڈیوس ہو گئی اور انہوں نے اس ویلنسی کو پھر ان آنے والے نئے ایٹمز کے ساتھ سیٹسفائی کر دیا تو یہی ان کے درمیان بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو انسیچوریٹڈ ہوتے ہیں وہ ایڈیشن دیکشن دیتے ہیں اور جو سیچوریٹڈ ہوتے ہیں وہ سیٹریٹیشن دیکشن دیتے ہیں تو اگر آپ جنرل جو ہے وہ فلوشی ڈائیگرام اس کی دیکھیں تو ہائیڈرو کاربنز کو ہم اوپن اور کلوز دو میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر کلوز کا آپ کو پتہ ہے کیلی سیکلک ہوتے ہیں ایرومیٹک ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیٹ سے پڑ چکے ہیں تو اوپن چین جو ہے وہ برانچ اور جو ہے وہ سٹیٹ چین بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم دوسری کیٹیگرائیزیشن کرتے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کی سیچوریٹڈ میں ہم ہم الکین کو دیکھتے ہیں اور انسیچوریٹڈ میں ہم الکین اور الکین کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو یہ والا چپٹر ہے یہ بیسیکلی الکین الکین اور الکین پر مشتمل ہے جس کے اندر ہم ان کے نومنکلیچر کو ڈسکس کریں گے ہم ان کی پریپریشن اور ان کے ریاکشنز کو دیکھیں گے that's all for all today